ہلو وی بورز ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں 24 آورز کا جو ٹائمر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ٹائمر سوچ جس کو بولتے ہیں 24 آورز کے لئے یہ شنائیڈر کا ٹائمر ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کا بتاؤں گا اگر آپ ہنگر کے ٹائمر کے بارے میں جانا جاتے ہیں جو گی سکرین میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے is کے بارے میں جانا جاتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا ہے سیٹ کرتے ہیں کیسے اس کے کنیکشن کرتے ہیں سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو اس انفرمیشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بوکس پر دی جاتی ہے سب سے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کا مارڈل نمبر ہے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وان ایکس لکھا ہوا ہے وان ایکس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکس وان سوری جو کہ اس بوکس میں صرف ایک ٹائمر ہے ٹائمر کی قوانٹیٹی لکھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ٹائم سوچ لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس ٹیوائس کا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فور آورز آلارم یہ ٹائمر جو ٹونٹی فور آورز کے لیے ہے یعنی کہ اس کا جو ڈائل ہوتا ہے وہ ٹونٹی فور آور کا ہے جبکہ آپ آگے اس کے وولٹیج دیکھ سکتے ہیں اپروٹی اپریشن وولٹیج جو ہے ون ٹین سے لے کر ٹو تھرٹی وولٹیج ایسی کا سیمبل ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوڈ کی کرنٹ دی گئی ہے سکسٹین امپیر دی گئی ہے جو کہ اس کے ساتھ ہم سوچنگ کر آ سکتے ہیں جس لوڈ کی اس کی میکسیمم جو امپیر ریٹنگ ہے وہ سکسٹین امپیر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آگے مارڈل نمبر دوبارہ دیا گیا ہے میڈ ان جرمنی ہے آپ کو ٹائمر کی طرف لے کے جاتا ہوں اس میں جو انفرمیشن ہے کنیکشن سب کچھ بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائمر ہے ٹائمر کے اوپر بھی سیم انفرمیشن دی گئی ہے آپ کو دیکھاؤں گا اس کے اندر ڈائل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائل ہے ٹونٹی فور آور کا ڈائل ہے جس میں آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جس طرح کلاک ہوتی ہے اس طرح اس کے اندر ڈائل ہے ٹونٹی فور آور کا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اپ ٹونٹی فور پہ کتم ہوتا ہے یہ اس کے اندر ایک نوب ہوتی ہے جس کو ہم روٹیٹ کر کے ٹائم سیلیکشن کرتے ہیں اور یہ اس کے تیتس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیتس ہیں اس کے جس کو ہم اپ اینڈ ڈاؤن کر کے ٹائمر کی آن اڈ آف پوزیشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں جبکہ یہ نوب دی گئی ہے اس نوب کا کیا پرپوس ہوتا ہے اگر آپ نے جو اس کے تیتس جو ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں جیسے کہ اندر کی طرف یہ تیتس میں نے کیے ہیں وہ ون ہوتے ہیں جبکہ جو بائر ہیں وہ زیرو ہیں یعنی کہ ہمارا جب یہ تیتس جو ہے یہ سیکشن ہے جیسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا ایٹ او کلاک سے اپروکسیمیٹلی ایٹ او کلاک سے سٹارٹ ہو رہا انٹل ٹین او کلاک ایوننگ کے تو کیا ہوگا اس دوران جو ہمارا جو لوڈ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا وہ ہمارا اون کنڈیشن میں ہوگا جیسے ہی دس کے بعد کا ٹائم آئے گا یعنی کہ یہ تیت بائر آئے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ہے ٹائمر جو ہے وہ آف ہو جائے گا اس کو اگر اسی ڈریکشن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپریشن جو ہے ریورس ہو جائے یعنی کہ جو تیت اندر کی طرف ہیں وہ آف ہو جائے اور جو بائر آئے وہ آن ہو جائے وہ صورت میں آپ کیا کریں گے اس نوپ کو آپ اگر زیرو پہ ہوگا تو آپ اس کو ون پہ کر دیں گے ون پہ کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہماری جو اس ڈائل کی جو اپریشن ہے وہ ریورس ہو جائے گا یعنی کہ جو پہلے جیسے تھا کہ اندر والے تیت جو ون تھے یعنی کہ آن کرتے تھے لوڈ کو اس ڈائل کو روٹیٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ ریورس ہو جائے گا یعنی کہ اندر والے آف ہونے لگ جائیں گے اور بائر والے آن ہونے لگ جائیں گے تو یہاں سے ہم اس جو تیتز ہیں ان کے اپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ آپ یہ لیور دیکھ سکتے ہیں یہ لیور ہم کس لئے یوز کرتے ہیں ہم اس کو سب سے لیورس سائٹ پہ پوچھ رکھیں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارا جو ٹائمر ہے کنٹینیو آن رہے گا اگر ون پہ رکھیں گے جبکہ آپ اس کو میڈ میں رکھیں گے تو یہ واش کا جو سمبل ہے اس میں کیا ہوگا یہ آٹو پہ رہے گا آٹو پہ یعنی کہ جو آپ کے ڈائل کی جو سیٹنگ ہے اس کی اکارڈنگلی یہ چلے گا آن آف ہوگا اور آگے آپ زیرو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو فل ریڈ سائٹ پہ کر دیں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا یعنی کہ اس ڈائل کو کچھ بھی کنڈیشن پہ رکھیں آپ کچھ بھی کمانڈ دیں یہ جو ٹائمر ہے ہمیشہ آف رہے گا کبھی آن نہیں ہوگا اور اس کو ہم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو کو کیسے ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایرو کا سیمبل دیا گیا ہے یہ سیمبل کے اکارڈنگلی جو ہے ہمارا جو کرنٹ ٹائم ہوتا ہے لٹس پوز ابھی جو ہمارا ٹائم ہے وہ ایوننگ آپ کہہ سکتے ہیں سکس او کلوک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی ٹائمر کی جو ٹائم ہے اس کو سلیکٹ کریں گے آپ اس کو روٹیٹ کرتے جائیں گے جو ہمارا کرنٹ ٹائم ہے اس کے اوپر ہم لے جائیں گے اس کو یعنی کہ ہمارا ابھی کرنٹ سکس او کلوک ایٹین آئیں گے ایٹین پہ ہم اس کو لے کے جائیں گے ٹائمر کو یہ جو ہماری نوب ہے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے اس ٹائم پہ لے کے جائیں گے جو ٹائم ہے ابھی ایٹین ہے آہ فیفٹین ابھی دیکھیں ایٹین یہ ہمارا ٹائم آ گیا ہے فائف تھرٹی دین یہ ایٹین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سکس او کلوک ٹائم آ چکا ہے ایٹین پہ ہماری یہ نوب ہے جبکہ یہ ٹوال پر ہے تو ابھی ہمارے اس ٹائمر میں سکس او کلوک ہو گئے ہیں اب سکس او کلوک کے بعد آپ جو ہے اس ٹائمر کی جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایٹین ہمارا جو کرن ٹائم ہے وہ میں نے سلیکٹ کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارا جو آہ 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 رکھنا چاہتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہو تو کیا ہوگا ہم اس کو ہم اس کے تیت کو سلیکٹ کریں گے یعنی کہ ابھی ایٹین جو ہے میں نے ایوننگ کے سکس او کلوک ہے وہ ٹائم کرنٹ ٹائم کے ساتھ میچ کر دی اس ٹائمر کا ابھی جون جو ہماری جو کلوک جو ریال کلوک ہے اس کے اکارٹک لی یہ بھی اپریٹ ہوگا اگر اس پر پاور کنیکشن ہوں گے تو اگر میں چاہتا ہوں لیٹس پوس ابھی ایوننگ سکس او کلوک ہے تو میں چاہتا ہوں یہ نائٹ جو ہے ٹین او کلوک یعنی کہ ہمارا جو ہے یہ سسٹم اپریٹ ہو ہم کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹو یہاں پہ دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ٹیت جو ہے ٹوئنٹی ٹو سے اس کی جو جو سلیش ہے اس کے پاس سے ہم اس ٹیت کو انر سائیڈ پہ پوچھ کر دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین او کلوک سے ٹیلو او کلوک تک اپریٹ ہوگا یہ ٹیت تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جو ہے میں نے اس کی سیٹنگ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین او کلوک سے ٹیلو او کلوک تک آن رہے گا جبکہ یہ ون ہے اندر کی طرف جو تیت ہوں گے وہ ون ہوں گے جبکہ آؤٹ جو ہے وہ زیر ہوں گے تو یہ ہمارے اس ٹیمر کو آن آف ہو گیا یہاں سے اب کیا ہوگا جب یہ کرنٹ لی ایٹین ہے ایٹین کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کے کنیکشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو لائن اور نیوٹل یہاں پر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ٹرمینل دیئے گئے ہیں آپ لوپنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایچ پوائنٹ پر دو ٹرمینل آپ لائن کو یہاں سے لوپ کر یہاں ٹو پوائنٹ پر بھی دے سکتے ہیں لائن نیوٹل کو آپ یہاں پہ دیں گے اس کو آپ کرنے کے لئے جبکہ آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹو نمبر پر دیں گے اور وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں 3 & 1 دونوں سے آؤٹ کر سکتے ہیں اس پہ ہوگا وہ سوچ کر کے 1 پر آجے گا اور آپ کا 3 سے ساتھ جو لوڈ ہوگا وہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گا اس طرح یہ کام کرتا ہے آپ کو دفعہ پھر بتاؤ گا 2 پہ جو ہم ہمارا فیس کنٹرول ہوتا ہے اس کو کنٹرول جس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈ پر دیتے ہیں یعنی کہ 18 آورز ہم نے اس کی آن کرنے کی جو پوزیشن ہے 22 پر کی یعنی کہ رات کے 10 بجے تو کیا ہوگا until 10 o clock ہمارا 2 پہ جو فیس ہوگا 3 سے ہم آؤٹ کر کے کسی بھی لوڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسی ہمارا جو ٹائم ہے 10 o clock ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا 3 سے ہمارا جو فیس آؤٹ ہوگا وہ ڈیڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہ جو ریلے آپ کرے گی تو یہ 2 پہ جو فیس ہون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور 1 کے ساتھ جو لوڈ ہوگا وہ آپ ریلے ہو جائے گا تو ہم اس کو جب بھی کبھی ٹائم ر کے کارٹنگ لی چلانا چاہتے ہیں تو ہم اس آپ کو جو ہے ٹائم میٹ میں رکھتے ہیں ٹائم پر رکھتے ہیں اس کو آپ کو میں رکھیں گے تو کنٹینویس لی آف رکھیں گے تو کنٹینویس لی آن رہے گا آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا کونسپٹ زیادہ آئیزی لی آئی پلیئر ہو جائے آئی یہ اس کی ڈائیگرام ہے آپ کو دکھاؤں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن دی ہے تو 3 پہ کونیکٹیڈ ہم نے 3 پہ کوئی بھی لوڈ کونیکٹیڈ نہیں کیا ہم نے 1 پہ لوڈ کونیکٹیڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ کو ہم نے ون سے فیس دیا جبکہ نیوٹرل دیکھ دی 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 لڈ کو تو کیا ہوگا ابھی ہمارا جو ٹائمر ہے اس کی پوزیشن جو ہے ابھی ہمارا اس کنڈیشن میں ہمارا جو لوڈ آف رہے جو ہماری ٹائمر کی سیٹنگ ہے جب ہمارے ٹائمر پہ ٹین او کلاک ہوں گے تو ہمارے ون پر سپلائی آئے گی اور ہمارے لوڈ کو مل جائے گی اور ہمارا لوڈ جو آن ہو جائے گا اس کے ساتھ جو بھی لائٹ ہیں اس کے جو ٹرمینلز ہوتے ہیں ان پہ ہم میکسیمم سکسٹین امپیر کا لوڈ ڈال سکتے ہیں اس کا کسی لائٹ یا کسی لوڈ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے ساتھ مگنیٹک کونٹیکٹر کو سوچنگ کراتے ہیں اور اس کے ساتھ لوڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں سرچ کرنٹ کی ویلیو کم سے کم ہو جائے اور یہ ٹائمر خراب نہ ہو کیونکہ یہ ہوتے ہیں سو دوستو یہ تھی ویڈیو ٹائمر کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کنفیوزن ہے آپ کچھ جانا چاہتے ہیں اس ٹائمر کے بارے میں تو آپ جان سکتے ہیں اور اس طرح کی تمام ویڈیو آپ میرے چینل پہ حاصل کہ سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بابا